موسیقی 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 کیا اس نے کیا اپنے بیٹے کی طرف اس نے اشارہ کر دیا تو اسی طرح سے ابھی بھی وہ اپنے اوپر سے تو تمام بوجھ اتار رہے اور یہی ظاہر کر رہے اپنی باڈی لانوچ سے اپنی باتوں سے یہاں تک کہ میں اس کے تایا جو ہے ان کا ایک exclusive انٹیو ہے دو تایا کا وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی اس وقت یہ breaking news آگے تھی میں نے کہا پہلے یہ شیئر کر دوں وہ ویڈیو تیار ہے اس ویڈیو کے بعد آپ وہ دیکھیں گا کہ تایا جو ہے جو ان کے گھر روز جائے کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے اور انہوں نے کیا کچھ دیکھا وہاں پر اور شہباز کا جو وکیل ہے اس نے کیا کچھ بتایا کیونکہ شہباز نے پولس کے سامنے اس وکیل کے سامنے کچھ باتیں کی تھی وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی آج کی ویڈیو میں عدالت کے اندر کیا ہوا اور وکیل صاحب سوری جو تفتیشی افسر ہے علی رضا انہوں نے کیا کچھ بتایا اب ذرا آ جاتے ہیں عدالت کے باہر کیا ہوتا ہے جناب آج عدالت میں جس طرح کل باپ اور بیٹے کو پیش کیا گیا تھا فیصل کو آج دوسرے بیٹے شہباز اور اس کی بھیوی کو پیش کیا جاتا ہے کٹھے ہی ان کو لائے جاتا ہے ایک ہی گاڑی کے اندر گاڑی میں سے دونوں اترتے ہیں تو وہاں پر اس کی ساس جو ہے اس کے دو یا تین ماہ کا بچہ ہے چھوٹا سا اس کو لے کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ زور زور سے رو رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ شاید ایک یہ بھی ہوتی ہے ماظرت کے ساتھ ٹھیک ہے بچہ ہے اور بچے کے لیے ماں کی بہت ضرورت ہے اور عدالت ان کیسز میں اس طرح کے کیسز میں جہاں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جہاں عورتیں خواتین خاصتہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک ایچ ملتا ہے ہم نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ جہاں پر خواتین ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا لیمٹ دی جاتی ہے ان کو زمانت مل جاتی ہے ان کو جانے دیا جاتا ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ آج اس خاتون کو زمانت بھی نہیں ملی گوز کا بچہ بھی وہاں موجود تھا وہ پوری ایک جو تیاری تھی ان کی طرح سے موجود دکھائی دے رہی تھی کہ وہاں پر بچے کو لے کر آئے کیونکہ زیادہ سی بات ہے چھوٹے سے بچے کا عدالت میں کیا کام ہے لیکن وہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جد صاحب دیکھیں گے بچہ روئی گا ماں کو دیکھتے چکھے گا تو پھر جد صاحب جو ہے انہیں ترس آئے گا لیکن ایسا کیا کیا تھا شہباز کی بیوی نے کہ جد صاحب کو اس پر ترس نہیں آیا اور اسے سیدھا جیل بھیج دیا گیا جی ہاں چار اوزہ جسمانی ریمان ان کا مکمل ہوا تھا آج ان کو عدالت لائے گیا جب یہ اترتے ہیں گاڑی سے تو وہاں پہ وہ خاتون جو ہے بچے کو لے کر تفتیشی افسر جو ہے اپنا تمام ترماملہ پٹ اپ کرتے ہیں اور تفتیشی افسر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جتنی بھی تفتیش کرنی تھی شہباز سے وہ ہم نے کر لی ہے آہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میری اطلاعات ہے مجھے معلوم ہوئے کہ شہباز کی خوب پٹائی ہوئی ہے خوب پٹائی ہوئی ہے اس کی ادھر اور اچھے خاصے چھترول کے بعد اس نے بہت سی باتیں بتائی ہیں اور ان باتوں کے بارے میں پھر علی رضا صاحب نے بتائے ہے اچھا انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ہم نے تمام تفتیش مکمل کر لی ہے ہمیں اس کا مزید جسمانی رمان نہیں چاہیے آہ اس کے بعد عدالت نے جو ہے جو مجسٹریٹ تھے انہوں نے انہیں جیل بیچوانے کے حقامات دی دیئے کوئی بچہ وہاں موجود تھا بچہ رو رہا تھا دکھا جا رہا تھا لیکن زمانت کے حوالے سے کوئی بھی آہ ابھی گفتگو نہیں ہوئی ابھی زیادہ سی بات ہے ان کے جو بھی وکیل ہوں گے اب کیونکہ آپ کو معلوم میں کہ جو ان کے دوسرے وکیل تھے جو شہباز نے شروع میں کیے تھے آہ وہ اس کیسے پیچھے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے ان کی بڑی ایکسکلوزیف گفتگو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ کچھ باتیں انہوں نے شہباز سے کی ہیں اس کی بیوی سے کی ہیں اور پھر کچھ باتیں ان لوگوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے پورے خاندان نے کی ہیں وہ انہوں نے سنی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا کیس پیچھے لے لیا اچھا علی رضا صاحب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو شخص ہے شہباز اب انہوں نے بڑا انکشاف کی ہے جو انکشاف کی ہے وہ ذرا سن لیجئے گا آپ کو کیس طورہ کلیر ہو جائے گا اس بارے میں میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا لیکن اب علی رضا صاحب بھی وہی بات ریپیٹ کر رہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز کا جو قصور ابھی تک تفتیش میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قتل کو چھپایا ہے وہ قتل کے چھپانے کا مرتقب پایا گیا ہے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر دو اعظامات اور بھی آ رہے ہیں ایک ہے کہ وہ خود بھی اپنے بھائی کی طرح شامل تھا کیونکہ اس کے بھائی نے کہا کہ اس کا فون دیکھ لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فون فورنزک کے لیے گیا ہے ہو سکتا اس میں کوئی چیز نکل آئے لیکن ابھی تک جو پولس نے جو اس کی باڈی لائن ہے جو اس کی چھترول ہر چیز کے بعد جو چیز سٹاڈی کی ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس نے قتل کو چھپایا چار پانچ روز چھپایا اور اس کے بعد یہ سامنے لے کر آیا تو اتنے دن چھپانے کا وہ مرتقب پایا گیا ہے وہ اور اس کی بیوی دوسری بات جو ہے جو اس کے اوپر اعظام لگ رہا تھا کہ یہ قتل میں شامل تھا قتل میں شامل تھا کہ نہیں تھا یہ بات جو ہے یہ آپ کو دوسری ویڈیو میں وکیل صاحب کی زبانی پتہ لگے گی لیکن علی رضا صاحب کہتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تایا اور ان کے وکیل نے کیا کہا ہے وہ بتاتے ہیں اچھا اب اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ان کی خالہ ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خالہ جو ہے ان سے ان کا باپ یعنی کہ شہباز اور فیصل کا باپ جو ہے وہ ناراض تھا ان کے کچھ معاملات تھے جو بھی معاملات تھے اور چونکہ ان کا شوہر کی باہر ہے یا کوئی ان کے معاملات خراب تھے اور یہ والد جو ہے ان سے راضی نہیں تھا اس لئے وہ دو تایا کے ساتھ تو ملتی تھی لیکن ان کے ساتھ اس کا ملنا جلنا نہیں تھا اور انہوں نے اس کو الگ کیا ہوتا اب وہ جو ہے خاتون وہ سامنے آئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے دیکھیں فیصل بھی اس کا بھتیجہ ہے اور شہباز بھی اس کا بھتیجہ ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ فیصل جو ہے وہ اور اس کا باپ غلط ہے انہوں نے یہ سب گن کیا ہے اور میں بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں کہ میں بھرکل جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں اور اس کے باپ نے اور اس کے بھائی نے سب کچھ کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن پھر وہ یہ کہتی ہے کہ شہباز جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ تو وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی ویڈیو بنا رہا تھا اپنی بہن کو بچاتا تو اس سے کہا وہ کیسے بچاتا اس کے بچے انہوں نے کابو میں کہتے ہیں کلہاری ان کے پاس تھی اس کو درائی ہوا تھا آپ نے ویڈیو میں نہیں سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو مت مارو اس کو مت مارو تو وہ تو ان کو روک رہا تھا تو یہ ساری باتیں جو ہے ان کے گھر کے ایک فرد کا یہ بیان سامنے آیا ایک ان کی تائی جو ہے انہوں نے شہباز کو روز آتے جاتے دیکھا لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ تو یہی پر رہتا تھا جبکہ شہباز کہتا تھا کہ میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں میں تو بڑے عرصے بعد آیا تین ماہ سے کام ہو رہا تھا اس کے گھر میں وہ اس کام کو بھی چھپانے کا مرتقب ہے علی جزا صاحب نے کچھ باتیں جو ہیں وہ تھوڑی اس ان پر پردہ بھی ڈال دیا انہوں نے قتل کے چھپانے کی بات تو کی ہے لیکن شاید وہ ایک بات بتانا بھول گئے کہ وہ اس تمام غلط کام کے ہونے کو دیکھتا رہا اس بارے میں جانتا رہا لیکن اس بارے کو اس معاملے کو چھپاتا رہا جہاں تک میرا اپنا گمان ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں لیکن اگر تو وہ وہاں اس گھر میں رہتا تھا تو جو ماریا جس نے اتنے عرصے تین مہینے بعد کیوں بتایا اس نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا جب وہ کہہ رہی ہے کہ تین مہینے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر اس ماریا نے وہ بات تین پہلے بھی تو بتائی ہوگی تو کیا اس نے اس کو کہا تھا کہ چھپ کر جاؤ اور اب کیا ماریا نے چھپ پورے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کو مات دیا گیا تو کیا مات دینے میں اس کے بھائی کی رضا مندی بھی شامل تھی یہ بات جو ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ وکیل صاحب کی بھی بڑے حیران کورن انکشاف آتے ہیں جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اپنا بہت خیال اکھئے گا تو ہمیں یاد اکھئے گا اللہ حافظ